بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل کیا حل چالیں آپ سب کے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بارش کے اور سردی کے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو ابھی اس وقت رات کے آٹھ بج رہے ہیں اور ٹائم کم ہے آج میں تھوڑا لیٹ ہوگی کیونکہ بیزی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی جھٹ پٹ ریسپی بناوں جو کہ فوراں سے بن جائے جو کہ آلو کی بھجیا ہے تو یہ ہماری انکریڈینٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہیں ٹاماٹر فریز کیے ہوئے تھے تو اس وجہ سے تھوڑے وہ ایسے دیکھنے میں لگ رہے ہیں تقریباً دو ٹاماٹر ہیں لارج چار سے پانچ گرین چیٹیز ہیں اور لسن ہیں تو چلیں اب ہم ککنگ شروع کرتے ہیں آلو کی بھجیاں بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ سب کو آتی ہی ہوگی تو میری لیکن ایک الگ ریسی بھی ہے اس میں میں لسن اور ٹاماٹر کا یہ مسالہ بناتی ہوں اور پیاز اس میں بالکل بھی ایڈ نہیں کر رہی میں تو سب سے پہلے اب میں لسن کو گولڈن براؤن کروں گی جب یہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائیں گے دارک براؤن تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹاماٹر کا پیسٹ ٹاماٹر کا ایکسٹرہ پانی تھا وہ خوشک ہو جائے تو اب اس میں میں نے گرین چیلیز ایڈ کیا آپ اگر چاہیں تو اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں ایڈ لیکن میں نے اسی ٹائم پہ کر دی ہیں تو اب میں مزید ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے فرائے کروں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی مسالے جو کہ ہے نمک ریڈ جیلی پاوڈر، ٹرمریک اور کریانجر پاوڈر ہے آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر کے تمام فرائے ان سپائیسز کے ساتھ میں ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ایک مسالے کی ایک لک تیار ہونی چاہیے جس طرح سے ایک بھونا ہوا مسالہ ہوتا ہے اور پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی آلو تو اب دیکھیں یہ فرائے ہو گیا اور میں نے آلو کے اس طرح کے شیپس بنایا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس لیول پہ بوائل آلو بھی ڈال سکتے ہیں پھر آپ کو مسالے کے ساتھ اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی پانی ڈال کے ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے سے آلو کو بوائل کر دیں اور اس ٹائم پہ جب مسالہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو آلو اس میں ایڈ کرتے ہیں آلو کو مسالے میں ڈالنے کے بعد تقریباً پانٹ سے سات منٹ تک اس کو فرائے کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کور بھی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس میں آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اور سیکنڈلی کہ یہ مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کوکنگ کر رہے ہوں تو دیورنگ کوکنگ آپ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں جیسے یہ میں نے اپنی باجی سے سیکھا ہے کہ ہم کوکنگ کے دوران پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمیں ذکر کرنے کی عادت ہو جائے گی اور دوسرا اللہ پاک اس کلام کی برکت سے ہمارے کھانے میں برکت ڈالیں گے اور ہمارے جو سائکہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا انشاءاللہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کو اب میں نے میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کیا تھا تو اب یہ تقریباً فرائے ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون کپ آف وارٹر اور پھر میں اس کو ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر جب ہمارے آلو ٹینڈر ہو جائیں گے اور جتنی ہمیں گریوی چاہیے ہوگی آلو کی بھجیا کے لیے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ شوربہ یا گریوی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ آلو کی بھجیا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ہم نے کتنا اس کو رکھنا ہے اچھا تو اب ایک کپ پانی ڈال دیا ہے تو اب میں مزید اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہماری جو آلو کی بھجیا ہے وہ پروپرلی پوری طریقے سے تیار ہو جائیں اچھا گائز یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ اس کو کتنا ڈرائی کرنا چاہتے ہیں کتنی بھجیا آپ کو رکھنی ہے اور کتنی آپ کو اس میں سوپ گریوی جس طرح سے ہوتا ہے وہ کتنا آپ کو چاہیے تو میرے خیال میں تو یہ آلموسٹ ریڈی ہے جتنا مجھے اس کو رکھنا تھا یہ اتنا ہی ہے اور یہ اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی اچھے طرح سے ٹینڈر ہو گئے ہیں تو یہ ہماری تو بہت اچھی جت پٹ ریسپی تیار ہوئی ہے کم ٹائم میں اور بہت ٹیسٹی تو آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی ضرور مجھے فیڈبیک دیں اور اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں یہ بہت ایزی اور کوئک ریسپی تھی جو کہ فوراں سے تیار ہو گئی اور بہت مزیدار بھی تو اپنا خیال رکھیں اور مجھے ضرور فیڈبیک دیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت مجھے بہت مجھے بہت مجھے جزاک اللہ